مجھے شکایت ہے برسل میں یورپی پارلیمنٹ کے سامنے اور یو این او کے سامنے ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ باد کے علاقہ مدینہ ٹون کی ملحقہ آبادی داؤد کالونی میں ایک انہوں نے سکول بنایا ہے فری اف پوسٹ مشنریز کے تحت وہ چلتا ہے چائنیز مشنریز کے تحت اور وہاں پر واسا ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر فیصلہ باد مل کر گندے کوئیں لگانا چاہتے ہیں جسے ڈسکوزل پمپس کہتے ہیں اب ان کوئوں کے شور میں اور ان کی بدبو میں کیسے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے اس سکول میں ایک ہزار سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں فری اف کاسٹ اور وہ اگر لوگ یہاں احتجاج کریں گے یورپی پارلیمنٹ کے سامنے یا یو این او جنیوہ میں جب وہ احتجاج کریں گے تو انڈیا پہلے ہی موں کھول کے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس ششو کو بہت اچھا لے گا اور ہمارے ملک کی اور ہماری حکومت کی بدنامی ہوگی میری اپیل ہے کمیشنر فیصلہ باد سے ڈپٹی کمیشنر فیصلہ باد سے اور ایم ڈی واسہ سے کہ کم از کم اس سکول میں وہ گندے گوئے نہ لگائے جائیں جی انصر بھائی شکایت آپ نے سن لی فیصلہ باد شہر کے گنجانباد علاقے میں لیکن مسئلہ جو ہے وہ تو پین القوامی سطح کا ہے تو اس کے حل کے لیے کیا کیا آپ نے صرف پین القوامی سطح کا مسئلہ نہیں ہے یہ نیشنل سطح کا بھی مسئلہ ہے یہ مذہبی سطح کا بھی مسئلہ ہے یہ صرف یہی شکایت نہیں ہے ایک اور مجھے میرے دوست نے جو وہاں بی بی سی میں کام کرتا ہے اس کا مجھے فون آیا اس مسئلے میں اور اس نے مجھے کہا کہ ہمارے وہاں افتخار ایم بیشپ ہیں بہت بہت بڑے مذہبی سکالر ہیں جی تو انہوں نے وہاں سکول بنایا ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہوئی ہے صحیح تو یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کئی مسائل اس سے اور کریئٹ ہو سکتے ہیں جو ملک کی بدنامی کا سبب اندرونے خانہ بھی اور ویرونے خانہ بھی ہو سکتے ہیں باتا نہیں یار کیا گناہ سرزاد ہو گیا ہے نہیں تو موجودہ حکومت جو ہے اس کو تو ہم بورٹ دے کے لائے ہیں بس یہیں مقدر بنی ہوئی ہیں یہ تو ہم بھی شکایتیں شروع کرتے ہیں آپ نے حل کے لئے کیا کیا کس سے رابطہ کیا میں نے حل کے لئے کیا نہیں کیا لیکن انشاءاللہ ضرور حل کراؤں گا یہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہوا حل ہو جائے گا لیکن اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے لیکن رکافٹیں دیکھ کر آپ حران رہ جائیں گے کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں نا جی رکافٹیں ڈال رہے ہیں سب سے پہلے میں نے جناب قومی اسمبلی کے ایک بڑے عددار سے فون کرایا کمیشنر کو تو اس کو آگے سے پتا ہے کمیشنر نے کیا فرمایا کہنے لگا جناب بی بی سی والے ہمارے خلاف جو کر سکتے ہیں کر لیں ہم کوئے وہیں لگائیں گے میں آگے بات بتاتا ہوں آپ کو میں نے اپنے ہمارے حارون رشید صاحب ہے نا مہارے معروف کالم نے گارمنیون سے بات کی تو کہنے لگے گا ایسی کی تیسی میں بھی بات کرتا ہوں انہوں نے بات کی کمیشنر سے اور کمیشنر نے بڑا جناب والا ان کے سامنے محبت اور لجاجت سے پیش آئے اور بڑا ان کو جناب اپنی باتوں میں لگایا میٹھیں میٹھے باتیں ان سے کی مگر وہ اپنی بات پر بزرد رہے ہیں یعنی احترامن انکار کر دیا ہاں کہ کمیشنر وہیں لگیں گے وہ خود حیران تھے حارون رشید صاحب انہوں نے مجھے کہا یار چل کر بات کرتے ہیں چیف سیکرٹری سے پجاب کے چیف سیکرٹری ہیں بڑے کہنے لگے بڑے اچھے آدمی ہیں تو ہم وہاں چلے گئے چیف سیکرٹری نے فورا نے اس کو فون کیا جو کمیشنر ہے بھئی ہاں بھئی یہ وہاں نہیں لگا رہے ہیں کیا یہ بین اور اقوامی مسئلہ بن جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس نے کہا جی بالکل نہیں لگا تھی اس کے باوجود اس نے کام وہاں شروع کرا دیا چیف سیکرٹری کو کہہ دیا کہ جی روک دیتے ہیں کام لیکن کام نہیں رکا کام نہیں رکھ اس نے کام شروع کرا دیا پھر میں نے وہ اپنے مظہر پر لا صاحب ہے نا جی جی وہ اس کو میں ان کو میں نے فون کیا تو وہ اس وقت عثمان بزدار وزیراعالہ صاحب کے ساتھ تھے صحیح انہوں نے ان کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی اچھا انہوں نے فاری طور پر کمیشنر کو میسیج بھیجا کہ رکو اس کو وہاں فون کرایا کہ یہ نہیں لگنے وہاں نہیں لگنے چاہیے اس کے باوجود نہیں یہ باوجود کیا بے بس ہے یہ سب بے بس سی ایم بے بس چیف سیکرٹری بے بس تمام جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں سب بے بس میں آپ کے ایک اور بات بتاتا ہوں وہ واسا قادہ ہے واسا والوں کے کون ہیں واسا کے وزیر ہیں اپنے محمود رشید صاحب ملکل ٹھیک ہے میں نے انہیں فون کیا ساری تفصیل بتایا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں کوئی لگائیں صحیح انہوں نے فون کیا اسی وقت واسا کے ایم ڈی کو اور مجھے کہنے لگے نہیں یہ نہیں لگیں گے پھر بھی کام وہاں شروع نہیں تو میں سنائے کہ وہ پیسے جیسے بھی سکول والوں نے دیا کہ یہ اور زمین خرید لیں اور وہاں پہ سکول والوں کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے تو وہاں جنابے والوں ان سے خرچہ کرا کے انہوں نے وہ سارا سارا پلاتھی کیا وہاں ان پر مٹی ڈلائی سکول والوں سے خرچہ لیا وہاں بچوں کے لیے سارا کچھ وہ کیا بہت پیسے لگا دی پھر انہوں نے کہنے لگے کہ ہاں جناب کیا پہ ہم نے کہیں اور جگہ لے دیں صحیح ہم نے یہ بنانے ہیں ایک جگہ لی وہاں جا کر ان سے چنائے ایک کروڑ اور کتنی کتنے پیسوں کی ساٹھ لاکھ روپے وہاں ایڈوانس دیا اور وہ ایڈوانس بھی ضائع ہو گیا کیونکہ وہاں جہاں انہوں نے وہ جگہ لے کر دی وہاں نے خود کہی وہاں سوالوں نے اس جگہ پر وہ لوگوں نے بنانے ہی نہیں دیا مجھے یہ نہیں سمجھا دی بہت یہ شہری عبادی کے اندر کیوں بنا رہے ہیں نئی جگہ پہ جہاں پہ زمین سکول والوں نے لے کے دی ان کے احتجاج پہ کمیشنر صاحب رک گئے ان کے احتجاج پہ نہیں رک رہے کیوں یہ وجہ یہ یہ کرسٹین ہے نا بھئی نہیں تو اب ہم ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کسی صورت میں کیوں ہیں اس سکول کے ساتھ نہیں لگ سکتے بلکل ہم پاکستانی ہیں اور ہماری اپنی اخلاقیات ہیں ہم نے دنیا میں سر اٹھا کر جینا ہے بے شک اور ہم احترام کرتے ہیں تمام کونیٹیز کا جو پاکستانی ہیں وہ چاہے اقلیت ہیں یا اکثریت ہمارے لئے تو قابل احترام ہیں اور یہ تعلیم تعلیم کے اوپر ووٹ نہیں آیا عمران خان صاحب تو کہتے ہیں تعلیم کے معاملے میں کوئی کامپرمائز نہیں ابھی تو معاملہ بزدار تک پہنچا ہے ابھی عمران خان تک معاملہ پہنچے گا تب تک کونے نہ بن جائیں تب تک وہاں پر ڈریلنگ نہ شروع ہو جائے نہیں نہیں ابھی میں نے ایک اور بات سوچی ہے ابھی میں نے اپنا عدالت کی زنجیت جا کر ہلانے کا رادہ کیا ہے ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ وہاں سے تو انصاف ضرور ہی ملے گا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے بس نہیں ہیں ہم اس کا حل نکالیں گے اور کونے روکیں گے نہیں نہیں کونے کیسے لگ سکتے ہیں وہاں وہ جو بچے ہیں وہ جو وہاں پندرہ سو بچہ پڑتا ہے وہ جو وہاں تین سو جتیم بچہ رہ رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی زندگییں اجید ان بنا دی جائیں یہ نہیں ہو سکے گا یہ نہیں ہوگا شکایت ہم تک پہنچی اور پاکستان سے محبت پاکستان کی تمام ہم جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان سے محبت کے اظہار کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑیں اور حل کے لیے آپ نے سنا منصور صاحب کے ہم نے کہاں کہاں دستک دی اور یہ معاملہ نہیں رکے گا اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ایک نئی شکایت اور اس شکایت کا حل پھر ہم نے کہاں تک نکالا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی ڈاکر محمد علی حمزہ اور منصور پاکستان کو اجازت دیجئے خدا حافظ